سلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک میتھ پلس پروٹوکول ہے آج کل کافی زیادہ دنیا میں اس کی بات ہوتی ہے اور اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایک ایسے ٹیسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ہے تو کرونا سے متعلق لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کی بات نہیں کی یا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا تو آپ میں سے وہ لوگ ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوا ہے تو اس میں میری وہ ویڈیو ہے اس ٹاپک کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو میتھ پلس پروٹوکول ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کا آتھر کون ہے اس کو بنانے والا کون ہے وہ شخص جس نے یہ میتھ پلس پروٹوکول ڈیوائز کیا اس کا نام ہے پال میرک یہ صاحب ایک گورے ہیں اور ان کی میڈیکل کی جو ابتدائی تعلیم ہے گریجویشن ہے وہ ہے ساؤتھ ایفریکا سے لیکن انہوں نے اپنی جو فیلوشپ ہے کرٹیکل کیر میڈیسن کی وہ کی کینیڈا سے اور آج کل یہ ایز ای ہیڈ اف ڈیپارٹمنٹ جو ایسٹرن ورجینیا میڈیکل سکول ہے اس کا جو کرٹیکل کیر میڈیسن کا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص بنیادی طور پہ ایک ایسے کام میں شامل ہے کہ جہاں پہ کرونا کے جو انتہائی کرٹیکل مریض ہیں ان کو لائے آجاتا ہے یہ تو ہے اس کا تعرف لیکن میت پلس پروٹوکول بنانے کی وجہ کیا بنی بنیادی طور پہ جیسے میں پچھلے دس سال سے آئی سیو میں ہمیشہ میں نے کام کیا ہے تو ایک خاص قسم کی ہماری اوبزرویشنز ہوتی ہیں اس کرونا کے بیمار مریضوں کو لے کے تو جو یہ پول میرک ہے اس کی یہ اوبزرویشن تھی کہ یہ مریض اگر ایک دفعہ وینٹی لیٹر پہ چلے جائیں تو پھر ان کی واپسی تقریباً ناممکن ہے اور یہ بڑا دل توڑنے والی بات ہے کیونکہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا پہلے کم از کم جب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ لوگ آئے ان کی حالت خراب ہوئی وہ وینٹی لیٹر پہ گئے اور وہ نہیں بچے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی کش مکش یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت ہے ڈاکٹر کے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اب اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے مریض جہاں سے اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہے اس مسئلے میں یعنی کرونا میں لیکن کیا آپ فیملی کو یہ بتا سکتے ہیں تو یہ وہ کش مکش تھی جس کے باعث ڈاکٹر پال میرک نے بھی اس کا ایک نئے طریقے سے جائزہ لینا شروع کیا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان مریضوں کو اس حالت سے پہنچنے سے پہلے ہی کسی طرح سے منیج کریں کیونکہ بحیثیت ہے کہ آئی سیو ڈاکٹر کے بہت چیزوں کو آپ کو سنس کرنا پڑتا ہے فیل کرنا پڑتا ہے میں خود اپنے دو چینلز کے لیے بہت سارے دوسرے ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ کرونا ابھی ادھر ہی ہے اور جب تک یہ ویکسین نہیں لگ جاتی اور ہم بحیثیت پوری دنیا کے اس فیس سے نہیں گزر جاتے تو کسی بھی وقت آپ کو کرونا کے کیسز اچانک ملیں گے جیسے کل ہی دس چائنیز کو بہاول پور کے ہسپٹل میں داخل کیا گیا ہے کیونکہ ان کو کرونا کا پرابلم ہوا ہے تو دوستو اسی طرح سے جو پول میرک ہے اسی ایک سٹرکچرڈ سوچ کے اوپر انہوں نے ایک ایسا پروٹوکول تجویز کیا کہ اگر آپ اپنے مریضوں پہ جن کو کرونا ہوا ہے یا کرونا کا شک ہے وہ ایک ارلی سٹیج پہ لگائیں گے تو وہ سٹیج جس پہ ڈاکٹر کو احساس ہوتا ہے کہ مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے مریض کو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ صرف ریسٹ کریں پانی پییں اور پیراسٹا مول لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نیچرل سیلیکشن کا شکار ہو رہے ہیں جیسے آپ مریض کو بیماری اور وائرس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں تو اسی طرح سے ایک پروٹوکول ہوا تھا زیلنگ کو جو کہ امریکہ کے گاؤں میں کنٹری ہے تو اس نے تجویز کیا تھا اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا لیکن یہاں پہ پول میرک خود ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کریٹیکل کیر میڈیسن کے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ بیماری کو ارلی سٹیج پہ اگریسیولی مینج کریں تو چانسز یہ ہیں کہ وینٹی لیٹر والی نوبت یا وہ نوبت نہیں آئے گی جہاں پہ آپ کے مریض کے بچنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیماری فلو نہیں بلکہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اور یہ فیزز یا سٹیجز کی بیماری ہے اور آپ کو ہر سٹیج پہ اس کا علاج کرنا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میت پلس پروٹوکول سے بنتا کیا ہے اور پھر کس سٹیج پہ ڈاکٹر پول میرک نے تجویز کیا کہ کیا علاج ہونا چاہیے اور اس میں پھر ایک چیز ہم بھی شامل کریں گے اپنی بحیثیتیں ایک ورکنگ ڈاکٹر کے میت پلس پروٹوکول میں جو ایم ہے اس کا مطلب ہے انٹرامینس میتھائل پریڈنیسولون یعنی سٹیرویڈ اس میں جو اے ہے اسے کہتے ہیں ایس کاربک ایسیڈ یعنی وائٹامین سی جو کہ ٹیبلٹ سربکزی میں بھی ملتا ہے اور ٹی کا مطلب ہے تھائیامین جو وائٹامین بی ون ہے یہ بھی سربکزی کی گولیوں میں موجود ہوتا ہے اور ایچ کا مطلب ہے ہیپرین لیکن ہم ظاہر ہے کہ یوز کرتے ہیں زیادہ تار لو مالیکولر ویٹ ہیپرین جس کو انوکسپرین بھی کہتے ہیں اور یہ کلیکزین کے نام سے انجیکشن آتا ہے تو یہ تو دوستو ہو گیا میتھ اور جو پلس ہے پلس میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ایک چیز کیا ایڈ کی گئی ہے وہ ہے وائٹامین ڈی جس کی ہم پہلے ہی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ سی اے سی جو وان تھاؤزن پلس ہے اس میں نہ صرف یہ کہ وائٹامین سی ہے جو کہ اسکوربے کے سید ہے بلکہ وائٹامین ڈی بھی ہے زنک جو کہ آلریڈی سربکس زی کی گولی میں ہے فیمیٹرڈین جو ایچ ٹو بلوکر ہے یہ پاکستان میں پیپٹی لوگ کے نام سے ہے فورٹی میلی گرام کی ٹیبلٹ اور سب سے آخر میں ہے میلہ ٹونن میلہ ٹونن کیا ہے یہ وان ٹو فائی میلی گرام کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے دوسرے چینل پہ جو کہ یوٹیوب نے ریموف کر دی ہے لیکن آپ غور کریں کہ میت پلس پروٹوکول کا ہے وہ ایک اہم حصہ ہے تو دوستو یہ ہے وہ پروٹوکول اس کو میں تھوڑا سا ڈاکٹر پال میرک کے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو وائرس پڑے گا یا اس کو ایکسپوئر ہوگا اور ایک سب سے پہلے آتی ہیں علامات وہ علامات کیا ہوتی ہیں کہ جیسے سب کو ابھی تک پتا ہے کہ بخار ہے سر میں درد ہے جسم میں درد ہے اچھا محسوس نہ کرنا یا ملیز ہے کھانسی ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس ارلی سٹیج پہ ہم نے کیا کیا شروع کروا دینا ہے اس میت پلس پروٹوکول میں اس میں سے ہم نے وائٹیمن سی یا اسکوربیکیسی یعنی میت کا اے اس کے بعد ہم نے تھایامین یعنی وائٹیمن بی ون اس سٹیج پہ اس کے علاوہ ہم نے وائٹیمن ڈی اس کے علاوہ ہم نے زنک اور اسی سٹیج پہ ہم نے فیمیٹرڈین یعنی پیپٹی لوگ فورٹی میلی گرائم کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو رات کو سوتے وقت آپ دیں گے اور ساتھ ہی میلاتون میلاتونین کی ٹیبلٹ ہے آپ ایک میلی گرائم کی کم از کم گولی روزانہ رات کو سوتے وقت دے سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس سٹیج پہ زیادہ تر تو یہ بھی ہوگا کہ اس سٹیج سے پہلے ہی کچھ لوگوں کا ایمیون سسٹم ایسا ہوگا کہ ٹی سیل کرونا وائرس کو یہ جو گلہ ہوتا ہے نیزو فیرنکس جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہی مار دیں گے اور ان کو علامات تک نہیں آئیں گی اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے گلے میں کوئی چیز فنسی ہوئی ہے وہ لوگ جن کو علامات آئیں گی جن کا میں نے ذکر بھی کیا ہے ان میں یہ آپ میڈیسن دیں گے اب ان میں سے اکثر لوگ تو ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ علامات رہتی ہیں پانچ سے گیارہ دن تک اور ان کا جو انیٹ ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس وقت کام کرتا ہے کسی حد تک انٹی باڈیز بھی بنتی ہیں اور ان میں سے میجوریٹی اس مسئلے سے نکل آتی ہے لیکن بہت کم وہ لوگ اور خاص طور پر جن کا کوئی پرابلم ہے پہلے سے شوگر ہے بلڈ پیشر ہے ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کو اور باقی پرابلمز ہیں ان کے اندر یہ وائرس نیچے لنگس میں چلا جاتا ہے وہاں پر ان کے ہوتے ہیں ٹائپ ٹو نیومو سائٹس ان ٹائپ ٹو نیومو سائٹس کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے ایس ٹو ریسپٹرز کے ذریعے اور وہاں پہ انوالمنٹ ہو جاتی ہے فیپڑوں کی یا لنگس کی تو دوستو زندگی اور موت بیماری سے ٹھیک ہونا اور بیماری سے خراب ہونے کے درمیان جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ فیپڑوں کی یا لنگس کی انوالمنٹ یا پلمونر انوالمنٹ ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی بھی شخص کو سانس کی خرابی شروع ہوتی ہے اگرچہ اس کے جسم میں اکسیجن کم ہوتی ہے لیکن ظاہری طور پہ وہ بہت زیادہ سانس کی خرابی کا شکار نہیں ہوتا ہے اور ڈاکٹر پول میرک کے حساب سے یہ ہی وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ ہر صورت آپ کے پاس پلس اکسیمیٹر پڑھا ہو تاکہ اگر آپ کی سیچوریشن نائنٹی فور سے کم ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہسپیٹل جانے کا ٹائم آ گیا سپلیمنٹل اکسیجن کا ٹائم آ گیا اور دوستو یہ ہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ میتھائل پریڈنی سولون یعنی سٹیرائیڈ دینے کا وقت ہے یہ ڈاکٹر پول کی یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیکسا کی بجائے میتھائل پریڈنی سولون کی فورٹی میلی گرام کا ٹیکہ صبح و شام دیں ابتدائی طور پہ تو کیونکہ انفلمیشن ہو چکی ہے لنگز میں انفلمیشن ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو انٹی انفلمیٹری دوائی دی جائے اس سٹیج پہ کیونکہ فیپڑوں کی انوالمنٹ سے پہلے اگر آپ کو انٹی انفلمیٹری دوائی یا سٹیروائٹ دی جائے تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہے لیکن اگر اس سٹیج پہ آپ کو نہ دی جائے اور اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک آگ لگ گئی آپ اس کو بجھانے میں دیر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا نقصان زیادہ ہے تو اب یہ جو انٹی انفلمیٹری اس سٹیج پہ آپ شروع کروائیں گے ہسپٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے اگر آپ آپ کا جو سیٹی سکین ہے ہو سکتا ہے وہ بھی گراؤنڈ گلاس کی جو اپیرنس ہوتی ہے کسی حد تک کم دے لیکن آپ کا جو پلس اکسیمیٹر بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس سٹیج پہ اور نہ صرف یہ کہ آپ سٹیروائیڈ شروع کروائیں گے کیونکہ اس سٹیج پہ کام شروع ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کلوٹس بننے کا بھی تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ آپ کو احتیاطن جو ہیپرین ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو مالیکلر ویٹ ہپرین یا اینوکسپرین وہ ون میلی گرام پر کیجی کے حساب سے فرض کیجئے کہ ایک عام شخص ہے تو اس کو کم از کم ساٹھ میلی گرام کا ٹیکہ یہ جلد کے نیچے لگاتے ہیں روزانہ ایک دفعہ تاکہ کلوٹنگ کو کم سے کم کیا جائے اگر تو اس سٹیج پہ یہ کام ہو جائے تو چانسز ہیں کہ بہتری آ جائے گی لیکن اگر بہتری نہ آئے اور کام اور زیادہ خراب ہو جائے اور سانس بہت زیادہ خراب ہو جائے انفلمیشن بڑھ جائے دوستو اس سٹیج پہ وائرس شاید ڈیٹیکٹ نہ ہو کیونکہ وائرس کا کام ختم ہوا ہے وائرس آیا اس نے پہلے تقریباً دس سے بارہ دن تک کوشش کی نقصان پہنچانے کی پھر وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا لیکن پھر آپ کا ایمیون سسٹم آپ کو خراب کر رہا ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی آر پی وہ کروا سکتے ہیں آپ اپنے ایک سیرم فیرٹین کا لیول ہے وہ کروا سکتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انفلمیشن زیادہ ہے اور آپ کو انٹی انفلمیٹری دوائی ملنی چاہیے اور اگر خرابی زیادہ ہو چکی ہے تو آپ کی انٹی انفلمیٹری کی ڈوز بڑھنی چاہیے جیسے میتھائل پرنیسولون ہے اس کو ایٹی میلی گرام پہ لے جاتے ہیں صبح و شام یا پھر ایمیونو سپریسیو دوائیاں جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ایکٹیمرا ہے توسیلی زومیب تو اس کا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ دی جائیں کیونکہ جو پہلے دس دن ہوتے ہیں یا وہ دن جب علامات شروع ہونے سے پانچ سے گیارہ دن تک وہاں پہ تو آپ انٹی وائرل ایر ایم ڈیسیویر دے سکتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ پھپڑے انوالو ہو جائیں تو انٹی وائرل دوائی کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے سٹیروائیڈ کا وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے ایمیونو سپریسیو دوائیوں کا یا وہ دوائیاں جو آپ کی ایمیون سسٹم کو ایمیونوٹی کو دباتی ہیں کیونکہ آپ وہ پرابلم پیدا کر رہا ہے اور اسی طرح سے اگر کسی مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے تو آپ وہ کلیکزین جو سکسٹی میلی گرام ایک دفعہ دن میں دے رہے تھے وہ آپ کو صبح و شام دینا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ میت پلس پروٹوکول بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ڈاکٹر پول کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ارلی سٹیج پہ ان کو آپ شروع کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور پیشن ڈیٹیوریٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں اس کو ارلی سٹیج پہ شروع کرنے میں تو چانسز یہ ہیں کہ پھپڑوں کی انوالمنٹ کے بعد مریض میں خرابی سے خرابی آئے گی اور یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگ بھی وٹنس کر چکے ہیں کہ جب ایک دفعہ پھپڑے انوالو ہو جائیں پیشن ڈ وینٹی لیٹر کی طرف چلا جائے تو حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ جن کو ان سٹیجز پہ اگر سٹیروائڈ نہ دیے جائیں اور وہ بہتر تو ہو جائیں تو ان کو پھر ہم کہتے ہیں لونگ ہولرز کیونکہ پھر ان میں کچھ علامات چلتی رہتی ہیں تھکاوٹ ہے بہت زیادہ ان کے دل کی دھڑکن کا زیادہ رہنا ہے ان کے گلے میں جیسے کوئی چیز پھنسی رہتی ہے ان کے جسموں میں درد رہتا ہے اور تھوڑا سا چلنے سے بہت زیادہ کمزوری اور سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں لونگ ہولرز ان میں بھی یہ ڈاکٹر پول کا خیال ہے کہ اگر ہم سی آر پی اور ڈی ڈائمر کروائیں تو ہمیں چیزوں کا کافی سمجھاتی ہے سی آر پی کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ جو سمٹمز ہیں یہ جو علامات ہیں یہ وائرس کی وجہ سے نہیں ہیں وائرس تو گیا آپ کے سسٹم سے یہ آپ کا ایمیون سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے جو لنگر آن کر رہا ہے کیونکہ اس کا سوچ آن ہوا تھا تو عام طرح پہ یہ سمجھا جاتا ہے پانچ سے سات دن کے لیے اگر سٹی رائڈ دیے جائیں تو لوگ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کلیسٹرول کے خلاف جو ہم دوائی دیتے ہیں جس کو ہم سٹیٹنز کہتے ہیں جیسے آپ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں سیموہ سٹیٹن ہے اٹاروہ سٹیٹنز ہیں اور بھی بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں وہ انٹی انفلمیٹری کا کردار ادا کرتی ہیں اسی طرح سے جو وائٹیمن سی ہے وہ جو سٹی رائڈز ہوتے ہیں ان کے انٹی انفلمیٹری کے رول کو بڑھاتے ہیں جیسے کہ ہم سی ایسی وان تھاؤزن پلنس دیتے ہیں جس میں وائٹیمن سی بھی ہے اور وائٹیمن ڈی بھی ہے تو اور ایسے ہی اگر کسی کا ڈی ڈائمر زیادہ ہے تو آپ اس کو ایسپرین کی ٹیبلٹ ضرور دیں کیونکہ تین جو دوائیاں ہیں جن کی کرونک سیمٹمز چلتی ہیں تو دوستو یہ ہے وہ میت پلس کا پروٹوکول جو ڈاکٹر پال مہرک نے تجویز کیا تھا انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ایچ ہے اس میں ہائیڈروکسی کلورو کو ان کو ڈالا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس کو نکال دیا اب یہاں پہ ہم شامل کرتے ہیں کہ اپنی چیز دوستو انہوں نے زنک کا تو ذکر کیا ہے کیونکہ میت پلس جو ہے پلس کے اندر ہم نے بتایا کیا کیا چیز آتی ہے زنک ہے وائٹیمن ڈی ہے فیمیٹڈین ہے اور میلاتونن ہے لیکن زنک کو ہمارے سیلز کے اندر بھیجنے کے لیے پہلے تو ہم یوز کرتے تھے ہائیڈروکسی کلوروکوین ایز ایز زنک ہم دوسرے استعمال کرتے ہیں زنک آئیونو فور کے طور پہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کے بین ہونے کے بعد یا ایف ڈی اے اور ڈیو اے چو نے منع کیا ہے اس کے استعمال سے ہم یوز کرتے ہیں کوئر سیٹن کوئر سیٹن کی ٹیبلٹ ہوتی ہے پانسو میلی گرام کے ایک روزانہ لی جا سکتی ہے ورنہ کچھ کھانے کی چیزوں میں یہ شامل ہے سب سے زیادہ شامل ہے پیاز کے اندر اس کے علاوہ ایپل کے اندر اس کے علاوہ ریڈ گریپس یا سرخ انگوروں کے اندر اس کے علاوہ یہ ہے اورنج کے اندر اس کے علاوہ یہ شامل ہے ٹومیٹو کے اندر یعنی ٹوماتر کے اندر اور وہ تمام سبزیاں جن کو ہم کہتے ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز ان کے اندر تو دوستو میت پلس کے ساتھ آپ نے یہ بھی شامل کرنا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میت پلس پروٹوکول کی سمجھ آئی ہوگی